اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹنگ کا بقیدہ گاز کرے آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں سکھ مذہب کے بانی گروہ نانک کے پانسو چومنویں جنم دین تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے چوبی سو باون سکھیاتری جتھا لیڈر سردار خوشبندر سنگھ کی قیادت میں گردوارہ جنم استحان ننکانہ صاحب پہنچ گئے بارتی سکھیاتری واگاب آرڈر سے خصوصی بسوں کے ذریعے ننکانہ صاحب پہنچے جہاں ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد درشد، ڈسٹرک پولیس اوفیسر سعاد عزیز اور میکمہ کاہ بورڈ افسران نے ان کا شاندار استقبال کیا گردوارہ جنم استحان پہنچنے پر سکھیاتریوں پر گلپاشی کی گئی جبکہ پنجاب پولیس کے بینڈ نے انہیں سلامی دی جلائی پولیس کی طرف سے سکھیاتریوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی بارتی سکھیاتری نے مسائلی استقبال کرنے پر ظلائی انتظامیہ کا شکریہ دا کیا خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں بوانہ سے جہاں نواحی علاقہ دو سو چالی ملاقہ میں یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان فیصل آباد زون کی تنظیم آل پاکستان ورکرز الائنس کی طرف سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائند افضل امانہ سے جی افضل بتائیے گا جی بلکل بوانہ کے نبائی علاقے چیک نمبر دو سو چالی ملاقہ میں یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان کی جانرے سے فیصل آباد زون کی تنظیم ورکرز الائنس کی جانرے سے کارنر میٹنگ کے انعقاد کیا گیا کارنر میٹنگ میں خاصوصی شرکہ مرکزی اصحادہ شعب و دین نے کیا ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرنا سر بتائیے گا میٹنگ کا کیا مقصد تھا جی بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں جی ہمارے ادارے میں یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن میں جو تنظیمیں موجود ہیں ورکرز کے لیے وہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی تھی بلکہ مینجمنٹ کے ساتھ ملکہ ملازمین کو مختلف مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہی تھی خاص طور پر جھنگ سے ابھی تقریباً کوئی تیس سے چالیس ملازمین جو ہیں بڑے چھوٹے لیول کے جو ملازمین ان کو بچاروں کو دوسرے ریجن میں ٹرانسفر کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی مشکلات کافی بڑھ گئی تھی تو یہ ہماری آل پاکستان ورکرز الائنس جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ورکرز کے جو بھی جائز حقوق گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارے ادارے کے روز کے مطابق جو بھی ہیں وہ ہم ان کو لے کر دیں اور ادارے میں کرپشن کا خاتمہ کریں ملازمین کو جو بھی ان کے جائز حقوق ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچائیں اور خاص طور پر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ادارے کے جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کر دیں تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے اور ہم عوام کے لیے بہتر سہولیات مہیا کر سکیں ناظرین آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں چیمبر آف ایگری کلچر پاکستان سرگودہ ڈویزن کی تقریب حلب برداری نورپور نون میں منقد ہوئی جس میں نو منتخب ودہ درانے حلف اٹھایا اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اپنے نمائندے علتمش بھٹی کی اس ریپورٹ میں چیمبر آف ایگری کلچر پاکستان سرگودہ ڈویزن کی تقریب حلب برداری تحصیل بھیرہ کے نوائی علاقہ نورپور نون میں منقد ہوئی تقریب میں صدر چیمبر آف ایگری کلچر پاکستان چودری شوکت علی جنرل سیکٹری سید وقار حسین رزوی اور تیمور حیاد نون سمیت میکمہ زراد کے افسران کسانوں سمیت پنجاب بھر کی اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر مرکزی صدر چیمبر آف ایگری کلچر چودری شوکت علی کا کہنا تھا کہ ذریعی شعبہ ملک کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے بدقسمتی سے حکومتی سطح پر بہتر منصوبہ بندی اور حکمت عملی نہ ہونے کے باعث کسانوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کسان خاد کے لیے پرشان ہیں گندم جو ہماری بہترین کراپ ہے اور ایک اہم کراپ ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت یوریا خاد کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں ڈی اے پی خاد کی قیمتیں اور یوریا خاد مارکیٹ سے نایاب ہے اور کسانوں کو بلیک مارکیٹنگ پر دستیاب ہے جس کا 34 سے لے کر 36 رپے ریٹ ہے لیکن کسانوں کے لیے وہ 44 سے لے کر 47 رپے میں بیک رہی ہے اور کسانوں نے اس بات قید کیا ہے کہ ہم کسان ایشوز کو آپ خود حل کریں گے اس موقع پر تہمور یاد نون اور سید وقار حسین رزوی نے کہا کہ کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوئے ہیں چیمبر کے قیام سے ریسرچ جدید ٹیکنولوجی سمیت کسانوں کی فصلوں کی انٹرنیشنل منڈیو تک رسائی ممکن ہو سکے گی چیمبر آف ایڈی کلچر پاکستان جو قیام ہے اس کا مقصد یہ تھا تقریب کے اختتام پر عودے دران نے حلف اٹھایا اور میمانوں کو یادگاری شیلڈ بھی دی گئی خبروں کے سرکل سے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سمندری سے جہاں ڈی ایس پی سرکل سمندری آصف خان کی فہم و فراست کے باعث جانی دشمن دوست بن گے تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی سمندری آصف خان کے پاس تھانہ تاندرین والا کے مقدمہ نمبر سات سو ستر بٹا تئی کی تبدیلی تفتیش کی انکویری آئی جس میں سنگین نویت کی دفعہ شامل تھی جس پر ڈی ایس پی سمندری آصف خان نے دونوں فریقین کو تفتیش کے لیے طلب کیا اور ان کی گفتگو سنی بعد ازان دونوں فریقین کے درمیان سالس مقرر کرتے ہوئے ان کی صلاح کروادی اور اسٹام پیپر پر دونوں فریقین کے دستغط اور انگوٹھے لگوا کے آئندہ کے لیے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانے کے حوالہ سے قرآن پاک پر حلف بھی لیا گیا عوامی سماجی اور شہر کے سنجیدہ حلقوں کی جانب سے ڈی ایس پی آصف خان کی فہم و فراست کے اس اقدام کو بے حد سراہا گیا اور انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ مقدمہ تقریباً چھ ماہ سے زیر تفتیش چلا رہا تھا اور دونوں فریقین ایک دوسرے کی خلاف مختلف فارم پر درخواست بازی بھی کر رہے تھے